وہ قیامت تک جو بھی مسلمان قرآن و سنت کو پڑھے گا وہی ڈسین لے گا جو اچھائی آج ڈیفائن چودہ سو سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کر دی ہے وہ قیامت تک ویسی ڈیفائن رہے گی اس لیے مسلمانوں کو جو آپشن حاصل ہے کہ جب ہم قرآن و سنت کی بیسیز کے اوپر معاشرے کو لے کے چلتے ہیں تو معاشرے میں یکسوئی بھی پیدا ہوتی ہے اور اس کے ڈسین بھی پرمنٹ ہوتے ہیں صرف اجتہاد ہوتا ہے معاشرے کے حالات کے اور وقت کے زمانوں کے ساتھ احکامات کو اپلائی کیسے کرنا ہے اپلیکیشن میں اجتہاد ہوتا ہے عقیدے میں اور حکم میں اجتہاد نہیں ہوتا وہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا وہ ویسے ہی رہے گا تو یہ دوسرا پوائنٹ تھا پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ مغربی معاشرے میں اچھا شہری پیدا کرنے پر فوکس ہے جبکہ اسلام کے ہاں اچھا انسان پیدا کرنے پر فوکس ہے سیکنڈ یہ تھا کہ مغرب میں اچھای اور برائی کا میار سوسائٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے جبکہ اسلام کے اندر اچھای اور برائی کا میار سوسائٹی نہیں بلکہ قرآن و سنت ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو جب آپ کوئی بھی ڈیویلپنٹ کی کتاب لیں خوابو کسی اسلام کے حوالے سے لکھی ہوئی یا مغرب کے حوالے سے تو اس میں اچھا کیا ہے برا کیا ہے اس پہ ہمیشہ کلیر رہیں کہ آپ نے زندگی میں اچھائی اور برائی کہاں سے لینی ہے کچھ اصول یونیورسل ہیں وہ مغرب میں بھی اسی طرح اچھے ہیں جس طرح اسلام کے اندر اچھے ہیں جیسے چوری نہ کرنا ماں باپ کی عزت کرنا تو کچھ یونیورسل ویلیوز ہیں وہ ایکول ہیں تیسری چیز جو بڑی دلچسپ ہے کہ اگر آپ مغرب میں بیٹھے ہوئے ہیں مثال کے طور پر let's say کہ ہم اب اس وقت امریکہ میں بیٹھے ہوں یہ لیکچر ہو رہا ہے اور یہاں پر آپ پرسنل ڈیویلپمنٹ اور پروفیشنل ڈیویلپمنٹ کے کوسز کر رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ آگے چل کے زندگی میں ایک اچھے انسان بھی بنیں اور آگے چل کے زندگی میں ایک اچھے پروفیشنل بھی بنیں مگر آپ کو کوئی رول موڈل بھی تو چاہیے ہوگا کس کو دیکھ کے آپ کی خواہش ہوگی کہ میں ایسا بنوں تو مغرب کے پاس ایسی کوئی پرسنلٹی نہیں ہے کہ جو پورے مغرب میں یونانیمسلی اگریڈ ہو کہ یہ سب سے اچھی شخصیت ہے جس کو فالو کریں تو اچھے انسان اور اچھے انسان کے مقام پہ آپ پہنچیں گے مثال کے طور پر اگر آپ ابھی بھی کسی بک شاپ پہ چلے جائیں یہاں پہ اسلام آباد میں تو آپ کو کتابیں ملیں گی کالنڈ پاول کی لیڈرشپ کالیٹیز کے اوپر حالانکہ یہ وہی شخص ہے جس نے یونانیٹی نیشن میں جھوٹ بول کے ایراغ نے حملہ کیا تھا اب وہ ڈیفائن کر رہا کہ قیادت کیا ہوتی جو آئی ڈبلی بوش کے اوپر کتابیں ملیں گی اس کے لیے کائدانہ سلائیتوں کے اوپر حالانکہ اس نے جو کام کیا وہ آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے نا تو مغرب کے پاس کانسپس ضرور ہیں ان کے پاس ٹولز اینڈ ٹیکنیک ضرور ہیں ایک عام آدمی کو اچھا انسان ایک نلائک کو اچھے لائک ورکر میں چینج کرنے کے لیے مگر ان کے پاس کوئی رول موڈل نہیں ہے اور ہو سکتا ہے جو آج رول موڈل ہے وہ کل نہ رہے آپ کو بیشمار ایسی کتابیں ملیں گی نیپولین بوناپارٹ پہ اس کی اسکری قائدانہ سلائیتوں پہ مگر جب آپ اس کی بائیگرافی پڑھیں اور آپ دیکھیں کہ مسلمان ممالک میں اس وقت اس نے کیا کیا تھا تو شاید آپ اس کو اچھا انسان سمجھنے بھی یعنی اس میں ہچ کچائیں اسلام کے اندر فرق یہ ہے کہ جب اسلام کہتا ہے کہ یہ قرآن ہے یہ سنت اور یہ حدیث ہے یعنی یہ سارے ٹولز اور ٹیکنیکز ہیں جس کی بیسیز کے اوپر آپ ایک اچھا انسان بن سکتے ہیں اور ایک اچھا پروفیشنل آدمی بن سکتے ہیں ہر فیلڈ کے اندر تو اسلام نے نہ صرف آپ کو ٹپس ٹولز ٹیکنیکز گائیڈ لائنز بک نہیں دی بلکہ اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن بھی دی ہے ساتھ اور وہ اسوائے حضورت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اب مغرب میں بھی سیرت ہے مذہبی سیرت جیسے حضرت تیسہ علیہ السلام کی سیرت ہے اناجیل اربا میں مگر حضرت تیسہ علیہ السلام کی اناجیل اربا میں جو ابتدائی تیس سال ہیں وہ بلکل نہیں ملتے تو پیدائش سے تیس سال کا عرصہ جو ہے وہ بلکل غائب ہے آپ کی عمر اگر بیس سال ہے اکیس سال ہے اور آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ میں بیس سال کی زندگی میں حضرت تیسہ علیہ السلام کی شخصیت کو سیرت کو کیسے فالو کروں تو آپ کے پاس رہنمائی کوئی نہیں ہے جبکہ اسلام کے ہاں حضورت صلی اللہ علیہ السلام کی طبیعت شخصیت آداد کا ایک ایک پہلو وہ سارے کا سارا محفوظ ہیں اور صرف ان کی شخصیت سیرت محفوظ ہی نہیں ہے بلکہ شخصیت اور سیرت کا ہر پہلو محفوظ ہیں اگر بحیثت باپ کے رہنمائی لینا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو مل جائے گی بحیثت چور کے لینا چاہ رہے ہیں وہ مل جائے گی اگر بحیثت پروفیشنل کے لینا چاہ رہے ہیں وہ مل جائے گی اور اگر آپ بحیثت ایچ ایر پروفیشنل کے بھی رہنمائی لینا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی سارا مواد بخاری شریف میں اور باقی حدیث کی کتابوں میں ہیں تو تیسرا فرق کہ مغرب کے پاس نظام ہے جیسا بھی ہے مگر اس نظام کی پریکٹیکل اپلیکیشن کیلئے کوئی نہیں ان کے پاس وہ آپ کو بتا نہیں سکتے کہ جو نظام ہم نے ڈیزائن کیا ہے وہ اگر پریکٹس کریں گے تو اس طرح کی شخصیت سامنے آئے گی جبکہ اسلام نے جو نظام دیا ہے قرآن و سنت کی شکل میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں مکمل اس کو پریکٹس کر کے اپلائی کر کے پیش بھی کر دیا دنیا کے سامنے کہ اسلام صرف تھیوری نہیں ہے یہ پریکٹیکل اپلیکیشن کا بھی نظام ہے عقیدہ توحید کیا ہے اللہ کو ایک مانگلا یہ بیسکلی ہے کہ یہ کانسپٹ اور تھیوری ہے اب اگر آپ کہیں کہ عقیدہ توحید کو پریکٹیکل اپلائی کر کے دکھائیں تو کیسے کریں گے عقیدہ توحید کو جب آپ پریکٹیکل اپلائی کریں گے تو وہ تصور رسالت میں بدل جائے گا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ذات کہ توحید کیا ہوتی ہے وہ آپ کو سیرت النبی میں ملے گی آپ کی طبیعت آپ کے کریکٹر سے آپ کے ڈسیجن سے آپ کی عمال افعال سے تو اسی طرح کے جو کانسپٹس ہیں تھیوریٹیکل مغرب میں وہ جب آپ پریکٹیکل اپلائی کرنا چاہیں گے تو وہ آپ کو مغرب میں نہیں ملے گے سکیٹڈ میٹیریل ملے گا کوئی ایک صلائیت کسی ایک میں مل جائے گی کوئی دوسری صلائیت کسی دوسرے میں مل جائے گی چوتھا فرق کہ مغرب میں کامیابی کی تعریف کوئی ڈیفائن نہیں ہے آپ ہزار کتابیں پڑھ لیں پرسنیلٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر انگریزی میں اور پوری دنیا میں سے کتابیں بیس بکس آبیلیبل جو ہیں آپ ان سب کتابوں کو جب اکٹھا کریں گے انہیں چوڑ نکالیں گے تو آپ کو کوئی سٹینڈرڈ ایکسپٹیڈ ڈیفینیشن آف سکسیس نہیں ملے گی اگر آپ ایچ آر کی بک ملتے ہیں لیتے ہیں تو ہو سکتا اس میں ایچ آر کے پانڈے بھی سے ڈیفائن کی گئی ہو سکسیس اگر آپ جنرل ہی کسی موضوع پر لیتے ہیں تو ہو سکتا اس میں اپلیکیشن آف ڈیفینیشن آف سکسیس ڈیفائن کی ہو مگر کوئی ون سنگل ایکسپٹیڈ ڈیفینیشن آف سکسیس ایسی نہیں ہے جس پہ پورا مغرب متفق ہوں اور دوسری چیز ہماری زندگی کے دو پہلو ہیں ایک ہمارا دنیا سے ریلیٹیڈ ہے ایک دنیا کے بعد آخرت کا آخرت کا تصور ہم تب اس لیے ڈسکس کریں اگر آپ کا ذہن مذہبی ہے مغرب میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو مذہب کو نہیں مانتے اور آخرت کے تصور کو نہیں مانتے تو جو آخرت کے تصور کو نہیں مانتے ان کے لئے صرف دنیا ہے مگر ہم ان لوگوں کی بات کرے ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کو مانتے ہیں مغرب میں اپنے مذہب کے مطابق اس میں یہودیت بھی ہے عیسائیت بھی ہے اور مذہب بھی ہے ان کے ہاں جو سکسیس کی ڈیفینیشن ہے وہ صرف اور صرف دنیا سے ریلیٹیڈ ملے گی اس میں آخرت کور نہیں ہوگی آپ جتنی بھی سکسیس لیٹریچر اٹھا لیں وہ سارے کا سارا دنیا سے ریلیٹیڈ معاملات پہ ہوگا مگر دنیا میں رہتے ہوئے آپ کی شخصیت کی وہ صلاحیتیں جن کو پالش کر کے آپ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت سوار دیں وہ ڈسکشن نہیں ملے گی آپ کو تو مغرب میں ایکسیپٹڈ ڈیفینیشن کوئی نہیں ہے مگر آپ اگر اسلام کی طرف آئیں تو اسلام نے بڑی کلیر کٹ ڈیفائنڈ ایکسیپٹڈ ڈیفینیشن دے دیا کہ آپ کی آخرت بھی سور جائے اور آپ کی دنیا بھی ہے حسن افید دنیا بلاخرہ وہ جو بڑی مشہور آیت ہے سورہ بکرہ کی اس میں یہ ہے کہ کامیابی وہ ہے جس میں آپ کی دنیا بھی سور جائے اور دنیا کو سوارنے کے پروسس میں آپ اٹھنا بیٹھنا آپ کا بول چال آپ کے اعمال افعال آپ کے وہ ایسے ہوں کہ اس کا فائدہ آپ کی آخرت کو بھی پہنچائے تو اسلام میں یہ ہے کہ آپ کی کامیابی کہ آپ کتنے اچھے کامیاب انسان ہیں اور اپنی فیلڈ میں کتنے اچھے پرفیشنل ہیں وہ ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کامیابی کو فوکس رکھیں جب تو اس فوکس میں آخرت بھی ڈال دیں کہ آپ اپنی کامیابی کو جب ایویلویٹ کر رہے ہوں گھر میں بیٹھ کے یا آفس میں بیٹھ کے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو دنیا کی یا دفتر کی یا گھر کی کامیابی ہے اس میں آخرت کا کتنا حصہ ہے تو یہ ڈیفرنس ہے چوتھا جو مغرب میں نہیں آپ کو ملے گا اور اب پانچویں پانچویں جو آخری چیز ہے اس کے بعد ہم پھر اگر کوئیسٹن ہوگا رہا ہوتا لیں گے مغرب میں آپ کی دینی اور نظریاتی پہچانی یہ فوقیت رکھتی آپ کی اب یہ تھوڑا سا ٹرکی ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے آپ جب ڈیسیجن کرتے ہیں لائف میں اب یہ وہ سوال ہے جو آپ نے خود سے سوچنا ہے جب آپ سکول میں ہیں گھر میں ہیں دوستوں کے ساتھ ہیں اپنی کلاس میں اپنی ٹیچرز کے ساتھ انوارف ہیں لرننگ پروسس میں آپ یہ دیکھیں کبھی گھوڑ سے سوچیں کہ آپ فیصلے کس طرح سے کرتے ہیں آپ کے فیصلوں میں آپ فیصلے کرتے وقت دیوبندی ہوتے ہیں یا بہابی آپ فیصلے کرتے وقت اہل تشعی ہیں یا بریلوی میرے ایک دوست کا انٹرویو ہوا لاہور میں کسی ہوتل میں بڑے مشہور ہوتل میں انام نہیں لوں گا تو وہ انٹرویو دے کے تو آ گیا واپس تو بڑا پریشان تھا کہنے لگا پتہ نہیں میں سیلیکٹ ہوں گا یا نہیں ہوں گا تو میں نے کہا اچھا اس ہوتل میں میرا ایک دوست ہے تو میں اس سے فون کر کے آپ کے انٹرویو کا ریزلٹ پوچھتا ہوں تو میں نے ان کو فون کیا اپنے دوست کو تو میں نے پوچھا یار آپ کی جو جو ہیڈ آف دی آرگنیزیشن ہے انہوں نے میرے دوست کا انٹرویو لیا تھا تو میں نے صرف یہ فون کرنے کے لئے پتہ کیا ہے کہ ان کے انٹرویو کا کیا بنا سیلیکشن میں تو میرے دوست نے مجھے فون پہ کہا کہ آپ کے دوست کا مسئلہ کیا ہے یہ وہابی ہیں یا شیع ہیں تو میں نے کہا یار وہ نہ تو وہابی ہے نہ شیع ہے وہ بریل بھی ہے کہتا ہے پھر سیلیکشن نہیں ہوگی میں نے کہا کیوں کہتا ہے وہ شاہ صاحب ہیں مسئلہ کہہ لیتا تشہی سے ہیں تو کینڈیڈیٹ میں جو مسئلے کے اہل تشہی سے ہوں گے وہ ان کو پرورٹی دیتے ہیں تو اگر آپ ایسی کہہ دیتے ہیں کہ آپ شیع ہیں تو ایسی سیلیکشن ہو جاتے ہیں آپ اسی طرح ذاتی طور پہ بیشمار ایسے واقعات سے مجھے واسطہ پڑا ہے کہ جس میں بعض کا سینئے پوزیشن پہ بیٹنے والا آدمی یہی کلچر آپ بعض کا یونیورسٹیز میں دیکھیں گے کہ اگر آپ ایک خاص یونیورسٹی میں چلے جائیں اسلام آباد میں تو وہ مسئلہ کے اہلی حدیث کے سٹوڈنٹس کو زیادہ توجہ دیتے ہیں اور ان کے مارکس بھی زیادہ ہوتے ہیں میرا لیکچر ہوا جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا بڑا دلچسپی فیصل آباد میں ایک اور یونیورسٹی ہے وہاں پہ جب اسلامی سٹوڈیز کے کوسز ہوتے ہیں تو جب تیسز لکھتے ہیں ایم اے کا تو وہ اس بیسز پہ پاس کرتے ہیں کہ اس میں صرف تفہیم القرآن کے حوالے ہوں کیونکہ وہ صاحب جو ہیڈ آف دی دپارٹمنٹ ہے وہ جماعت اسلامی ڈاکٹر جوید اقبال کی کتاب ہے خطبات اقبال ابھی ریسنڈی شپی ہے سنگے میل والوں نے شپی ہے وہ وہ ڈاکٹر جوید اقبال جو علامہ اقبال کے بیٹے ہیں انہوں نے ان کی ایڈیٹنگ کی ہے خطبات اقبال کی اس کی نیو انٹرپرٹیشن انہوں نے ڈبلپ کی ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کتاب کو لکھنے میں جو اسسٹ کیا ہے وہ سوہیل عمر سامنے کیا ہے سوہیل عمر کون ہے کسی کو پتا ہے جی آپ کے ماموں کے علاوہ سوہیل عمر اقبال اکیڈمی لاہور کے ڈائریکٹر ہیں سمجھ آئی اب وہ کتاب آپ خریدی ہے سنگے مل کی شپی ہوئی ہے اور وہ ڈاکٹر جوید اقبال کہتے ہیں کہ بعض مقامات پر مجھے تفسیر قرآن کو کنسلٹ کرنے کا موقع ملا تو مجھے سوہیل عمر صاحب نے اسسٹ کیا کہ میں تفسیر کے حوالے بھی اپنی کتاب میں ایڈ کر دوں سوہیل عمر صاحب کا مسئلہ کیا ہے اقبال اکیڈمی کے ہیڈ ہیں کافی عرصت ہیں پوری کتاب خطبات اقبال جو ڈاکٹر جوید نے لکھی ہے اس میں جہاں جہاں تفسیر کے حوالے ہیں وہ مارف القرآن کے ہیں مفتی محمد شفی صاحب کے جو مسئلہ کے دیو بند کے ہیں اور اگر کہیں بہت ضرورت پڑی تو تفہیم القرآن کے ہیں کیونکہ جماعت اسلامی سے بھی رابط ہے تو اب انہوں نے اپنی کتاب میں ڈاکٹر جوید اقبال کو بھی دیوبندی بنا دیا اور علامہ اقبال کو بھی اس طرح کے بعض اتنے باریک اور چالاکی کے ساتھ ہتھ کنڈے استعمال ہوتے ہیں کہ وہ شخصیات جن کا کسی مسلک جو کسی مسلک کے نمائندے نہیں جو اسلام کی ترجمانی کرتے ہیں ان کو بھی زبردستی اپنے مسلک میں ڈالنے کی جدوجائت اور کوشش ہوتی ہے ٹھیک ہے اس لئے میں نے شروع میں پوچھا تھا کہ دیوبندی کتنے بیٹھے ہو ٹھیک ہے اب پرابلم کیا ہے اگر آپ نے پروفیشنلی اور پرسنلی ڈیویلپ ہونا ہے تو پورے قرآن اور حدیث میں آپ کو ایک آیت یا ایک حدیث ایسی نہیں ملے گی جس سے آپ کوئی انسٹرکشن دی گئی ہوں کہ اگر آپ مسلک دیوبند کے ہیں تو یہ کام کریں تاکہ آپ مسلک دیوبند پختہ ہو جائے یا آپ کوئی اہل حدیث کے حوالے سے ایسا کام کریں کہ آپ کے اہل حدیث ہونے کا مسلک ہے اس میں آپ کی پختہ ہو جائے یا اگر آپ پہلے تشائی ہیں تو یہ کام کریں اس سے پختہ ہو جائے یہ ساری بات کے مسلک پیدا وار ہیں اگر میں یہی بات آج سے سو سو سال پہلے پوچھتا کہ مسلک دیوبند میں سے کون کون ہے اب فرض کر لیں کہ ہم دیوبند سال پہلے ابھی میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ میں دیوبند کون 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 تو جنہوں نے ابھی ہاتھ کھڑے کیے تھے کہ میں ہوں ان کی پہچان اب کیا ہوگی پہچان آپ کی بتاؤں کہ یہ اکیڈمک ٹرمز نہیں یہ تنزیہ القابات ہے کہ دیوبندیوں نے تنزیہ کہا کہ یہ بریلوی ہیں تنز میں کہ یہ اللہ حضرت کو فالو کرتے ہیں اسلام کو نہیں اور جو بریلوی مسلک رکھنے والے بریلوی سوچ رکھنے والے تھے انہوں نے تنزیہ کہا کہ یہ دیوبندی ہے یہ مسلک دیوب یعنی دیوبندی فالو کرتے ہیں اسلام کو نہیں اسی طرح کسی نے وہابی تنزیہ کر دیا کہ یہ وہابی مسلک سے عبدالوحاب کو ماننے والا ہے یہ اسلام کا پیروکار نہیں اگر آپ ان مسالے کی تھوڑی سی تاریخ پڑھے آپس کی تو یہ سارے تنزیہ ٹائٹل ہیں جس کو ہم اپنی پہچان بنا کے اپنے دل کے ساتھ لگا کے رکھ ہم اب اگر آپ نے پرسنل اور پروفیشنل ہونے اور اپنی شخصیت کو امپروف کرنا ہے تو یہ مسلک اہل حدیث مسلک دیوبند مسلک بریلویت مسلک اہل تشای یہ اسلام کی مختلف انٹرپیٹیشن جس کو مسلک کچھ مسائل کے اوپر جس کو دیوبند کی انٹرپیٹیشن اچھی لگتی ہے وہ ادھر چلا گیا جس کو بریلویت میں کچھ مسائل پر ان کی انٹرپیٹیشن اچھی لگتی ہے وہ ادھر چلا گیا اب آپ کی سوچ میں کیا تبدیلی لائی جائے کہ آپ ان مسلک کے پیروکار بھی رہیں اگر رہنا چاہتے ہیں مگر یہ باعث کہہ لیے آپ رکاوٹ نہ بنے آپ کی ڈیولیپمنٹ میں اس کا یہ ہوگا پانچوہ پوائنٹ ہے اسلام نے مذہب کی بجائے دین کا تصور دیا اسلام کے علاوہ جتنے مذہب دنیا میں ہیں وہ صرف مذہب ہیں جب اسلام نے یہ کہا ہے کہ میں مذہب نہیں میں دین ہوں اسلام کے اندر مذہب دین کا چھوڑا سا جز ہے مذہب سے مراد آپ خدا کے مابین تعلقات دوسرے مذہب دین اس لئے نہیں ہے کہ وہ معاملات زندگی کے باقی شوقوں کو ہینڈل ہی نہیں کرتے نظام میں معیشیت ان کے پاس نہیں ہے نظام سیاست ان کے پاس نہیں فقہ کا نظام جو اسلام کے پاس کسی اور مذہب میں نہیں ہے تو اسلام کا دین کا ہے تو آپ نے اگر ڈیویلپ ہونا میں آپ کی طرف آ رہا ہوں آپ کی پہچان بہنشت مسلمان ہونی چاہیے اور آپ کی اٹیشمنٹ اسلام کے ساتھ ہونی چاہیے آپ جب آپ کے ڈیسیجن کی بنیاد قرآن و سنت پر ہونی چاہیے اپنے مسلک کے بزرگان دین کے اقوالات پہ نہیں اس لئے کہ حضرت مولانا شرف علی تھانوی بھی قابل احترام اور قابل عزرت اس لئے ہوئے تھے کہ وہ مسلمان ہیں اگر میں مثال کے لئے کہہ رہا ہوں اگر وہ عیسائی آلہ حضرت کو ماننے والے اس لئے ان کی بات کوئی پیروی کرتے ہیں مانتے ہیں کہ وہ ان کو عزت اسلام نے بخشی ہے آلہ حضرت نے سیرے سے کوئی نیا مذہب ڈیولپ کر کے عزت نہیں پائی اسی طرح مسلک کے اہل حدیث ہیں اس مسلک کے جو نمائندے ہیں پاکستان میں یا اس مسلک